وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبَرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماکت میں مبتلا کر چکا ہو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لئے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا